شاہد رکھی ماں کہ میرے پران کچھ ہو گیا کہ میری بھی سندگی بھی توانا منگی میں نہیں ہوں بچنا نہیں ہوں بچنا پاکستانی فلم انڈسٹری کا لیجنڈ اداکار جو بہت باروب شخصیت کے مالک تھے جن کے متعلق مشہور تھا کہ اس اداکار کے خوبصورتی اور حسن کیمرے میں کم اور حقیقت میں زیادہ ہے ویسے پاکستانی فلم انڈسٹری میں بہت خوب رو فلمی اداکار آئے جن میں محمد علی اور یوسف خان سرے فیرست ہیں اس کے علاوہ ایکٹرسیز میں ناترہ اور مجودہ فلمچار سائیما نور ان دونوں ایکٹرسیز کے متعلق بھی مشہور ہے کہ ان کا حسن کیمرے کے سامنے کم جبکہ حقیقت میں زیادہ پرکشش ہیں آج کی ہماری ویڈیو لیجنڈ اداکار یوسف خان کی ذاتی زندگی کے متعلق ہے یوسف خان کے متعلق ایسے حقائق جو اس سے قبل شاید آپ نہ جانتے ہوں یوسف خان سے محبت کرنے والے افراد کے لیے یہ ویڈیو کسی بھی تحفے سے کم نہیں بہت باروب شخصیت کے مالک وطن کی محبت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی یہی وجہ ہے کہ یوسف خان انڈین اور انڈین فلم انڈسٹر کے سخترین مخالف تھے بلکہ نفرت کرتے تھے خوبصورت چہرہ گورا رنگ موٹی اور معصوم آنکھیں پرکشش شخصیت اور بہترین اداکار یوسف خان ان تمام چیزوں کا مجموعہ تھا نہ صرف بہترین اداکار بلکہ بہت خوددار انسان بھی جس نے انڈسٹر میں منفرد روایت ڈالی وہ یہ تھی کہ یوسف خان جب بیمار ہوئے اور ہسپٹل میں زیر علاج تھی تو اس وقت کے وزیراعہ پنجاب شہباز شریف نے ان کے علاج کے سلسلے میں لاکھوں روپے کا چیک بھیجوایا لیکن اس خوددار اور باعصور شخص نے وہ چیک یہ کہتے ہوئے واپس کر دیا کہ وہ اپنا علاج خود کروا سکتے ہیں انہیں کسی قسم کی امداد کی ضرورت نہیں ہاں اگر شہباز شریف میرے لئے کچھ کر سکتے ہیں تو صرف اور صرف میری صحتیابی کے لئے دعا کر دیں یوسف خان کے پاس بہت زیادہ مالو جائدہ تو نہیں لیکن وہ خوددار انسان تھے یوسف خان خود پر یہ چھاپ نہیں لگوانا چاہتے تھے جیسے دیگر فنکار بیماری کی حالت میں قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہوئے حکومت سے امداد کی اپیل کرتے ہوئے نظر آتے تھے وہ پنجابی بھی تھے اور پتھان بھی جو انیس سو کتیس کو فیروزپور میں پیدا ہوئے اور قیم پاکستان کے وقت ہجرت کی اور زلہ قصور میں آ کر بس گئے یوسف خان کو کبوتر مازی کا بہت شوق تھا اور یہ شوق ان کے آخری وقت تک ان کے ساتھ رہا یوسف خان نے کبھی کسی چینل کو انٹرویو نہیں دیا اس کی کیا وجہ تھی جبکہ دوسری جانب شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں کہ یوسف خان نے ایک انٹرویو دیا تھا شاید وہ پی ٹی وی سٹوڈیو کو ریکارڈ میں موجود ہو لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یوسف خان انٹرویو کیوں نہیں دیتے تھے نوے کی دہائی میں یوسف خان جب فلم انڈسٹری میں اپنی پوری آبو تاپ سے چمک رہے تھے کہ اسی دوران فلم انڈسٹری کے بہت نامور فنکار انتقال کر گئے اس فنکار کے متعلق یوسف خان نے کبھی نہیں بتایا لیکن یہ حقیقت تھی جب فلم انڈسٹری کے اس فنکار کا انتقال ہوا تو پی ٹی وی نے اس فنکار کی موت کی خبر ٹی وی پر نشر نہیں کی اس واقعہ کی وجہ سے یوسف خان نے تہیہ کر لیا وہ کبھی کسی ٹی وی چینل کو انٹرویو نہیں دیں گے بہت مرتبہ پی ٹی وی اور پرائیویٹ چینلز کے آ جانے پر تمام چینلز نے یوسف خان سے انٹرویو کی ریکویسٹ کی لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ پی ٹی وی نے میری فلم انڈسٹری کے نامور اداکار کی موت کی خبر کیوں نشر نہیں کی اسی وجہ سے میں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ کبھی کسی چینل کو انٹرویو نہیں دوں گا اور وہ اس بات پر آخری سانس تک قائم رہے دوسری جانب اس واقعے سے پہلے این ٹی ایم نے ایک بار یوسف خان کا انٹرویو کیا انٹرویو کرنے والے گیسٹ ہوج کے نامور اداکار مراد جس کا اصل نام تارک ملک تھا تارک ملک نے ایک بار یوسف خان کا انٹرویو کیا تھا تارک ملک نے بتایا کہ جب میں نے یوسف خان کا انٹرویو کیا تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک فلم کا سین تھا جس میں یوسف خان نے شیر کے پنجرے کے اندر جا کر شیر کے گلے میں پٹا ڈالنا تھا اور یہ پہلی مرتبہ تھا کہ یوسف خان اور اس شیر کا سامنا ہونا تھا بہت ہی خوفناک منظر تھا لیکن یوسف خان نے ہنسلہ کیا خود کے اصاب پر کابو پایا اور بغیر کسی خوف کے اس شیر کے پنجرے میں چلے گئے اس سے قبل یوسف خان نے کیمرہ مین اور فلم ڈریکٹر سے کہا کہ اگر شیر نے مجھ پر حملہ کر دیا تو تم لوگوں نے کیمرہ بند نہیں کرنا بلکہ اس سین کو جاری رکھنا ہے شاید یہ میری زندگی کا آخری سین ثابت ہو ایک سین آگیا فلم میں کہ یہ شیر کے پنجرے میں جاتا ہے ملے میں وہ پٹا ڈالتا اور نکالتا ہے تو فلم والوں نے یوسف خان صاحب کی زبان کی بات انہوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ زندہ بچ گیا تو سین ہو گیا تو ویلڈن اگر نہ بچا تو اس کے نصیب یوسف خان صاحب یوسف خان یہ خود بتا رہا ہے اور انہوں نے کہا جب میں اندر گیا تو وہ تو بلنٹ تھا تو سین کرنا تھا وہ اپنے سین کر رہے ہیں اور آپس میں انہوں نے یہ ڈسکاز کر لیا کہ اگر بچ گیا تو فلم آگے بنا لیں گے اور کہیں گے سبحان اللہ کیا تو سین بھی میری طرف آیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ چلو ٹائم پورا ہے تو بعد میں کہا جب پورا ہی ہے تو کوشش تو کروں نا اس کو کنٹرول کرنے کی تو جو میں نے کی تو کامیاب ہو گیا تو سین بھی ہو گیا اور کلیب بھی ہو گیا یوسف خان ایک لمبا عرصہ پاکسن فلم انڈسٹری کے چیئرمن بھی رہے ایور نیو سٹوڈیو میں آفیس بنا رکھا تھا جہاں وہ روٹین کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے بہت ہی باروب شخصیت کے مالک جس نے فلم انڈسٹری میں ٹائلٹر رول ادا کیے یہ کہنا حق بجانب ہوگا کہ برسگیر پاکو ہند میں یوسف خان جیسی باروب شخصیت کوئی نہیں 1954 سے کیریر کی شروعات کی پہلی فلم کا نام تھا پرواز یہ دور سلطان راہی اور یوسف خان کا اقتدائی دور تھا سلطان راہی سٹیل ڈراموں میں چھوٹے موٹے رول کیا کرتے تھے جبکہ یوسف خان اردو فلموں میں معاون اداکار کے طور پر دیکھے جاتے تھے دونوں کا یہ سٹرنگلنگ پیریٹ تھا تقریباً پانچ سال جدو جہد جاری رکھی پھر 1958 کی فلم حسرت میں کام کرنے کا موقع ملہ یہ فلم کامیاب ہو گئی جس میں سنتوش کمار اور سبیہ خانم ہیرو ہیرون تھے جبکہ یوسف خان کریکٹر ایکٹر تھے بہت ساری سپر ہٹ فلموں میں کام کیا لیکن ان فلموں کی کامیابی کا کریڈٹ یوسف خان کی بجائے اس فلم میں کام کرنے والے ہیرو اور ہیرون کو دیا جاتا تھا پھر 1962 کے فلم ملنگی جس میں اکمل فردوس بیگم اور یوسف خان تھے اس فلم کا ایک ہی جو فردوس اور یوسف خان پر فلم آیا گیا ماہیوے سانو بھولنا جاوی بہت مشہور ہوا اور اس فلم کا کریڈٹ بھی اکمل کو دے دیا گیا یوسف خان کی پہلی سپر ہٹ فلم جس نے یوسف خان کو اروج کی بلندیاں پر پہنچا دیا وہ 1973 میں بننے والی فلم زدی تھی اس فلم نے یوسف خان کو فلم بینوں کی نظروں میں اس کی الگ حیثیت دی یہاں سے یوسف خان کے نا ختم ہونے والے اروج کے سلسلے کا آغاز ہوا دوہزار چار میں پرائیڈ او پرفارمنس کے ایوار سے نواز آ گیا یوسف خان اور میڈم نور جہان دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے فلمی حلقوں میں یہ بات عام ہو گئی تھی کہ دونوں نے شادی کر لی ہے کیونکہ دونوں ایک ساتھ حج کرنے بھی گئے تھے لیکن اس بات میں کوئی حقیقت نہیں مگر یہ بھی سچ تھا کہ ملکہ اترنم میڈم نور جہان اور یوسف خان دونوں خوبصورتی کے معاملے پر ایک سے بڑھ کر ایک تھے پھر جب پاکستان میں انڈین فلموں کی نمائش شروع ہوئی تو یوسف خان کھل کر سامنے آئے بہت سخت الفاظ میں انڈین فلموں کی پاکستان میں نمائش پر مضمت کرتے رہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر پاکستانی سینموں میں انڈین فلمیں لگنے لگی تو پاکستانی فلم ڈسری اور اس سے وابستہ افراد بے روزگار ہو جائیں گے یوسف خان لاہور کے علاقے کرشن نگر اسلام پورا میں رہائش پذیر تھے اپنے ہی خاندان میں شادی کی جس میں ایک اکلوتا بیٹا تھا آخری فلم اتھرہ جو دوہزار چھے میں ریلیس ہوئی اس کے بعد فلموں سے ریٹائرمنٹ لی اور اپنے گھر میں رہنے لگے بیس نمبر دوہزار نو کو اچانک یوسف خان کو سینے میں درد محسوس ہوا جس پر شیخ زیاد ہسپٹل منتقل کیا گیا لیکن وہ جامبر نہ ہو سکے ڈاکٹروں کے مطابق ان کو ہارڈ اٹیک ہوا یوں پاکستان کا عظیم فنکار ہمیشہ کی عبدی نند سو گیا ان کے جست خاکی کو ان کی رہائشگاہ پر لائے گیا اور نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد ان کی میت کو ان کی نصیحت کے مطابق قصور ان کے ابائی قبرستان میں والدہ کے پہلوں میں دفن کر دیا گیا ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک جوسف خان کے تمام گناہ معاف فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا کرے ویڈیو کے کومنٹ باکس میں ہمیں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی